بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ماہی رجب کے آخری جمعے کا ایک بہت ہی مجرب اور خاص عمل شیئر کروں گی اس عمل کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی سوال کریں گے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے کب میرا بندہ مجھے پکارے گا اور میدے سامنے ہاتھ اٹھائے گا لیکن افسوس یہ ہے کہ بندوں کو اللہ رب العزت سے مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے آپ اپنے اللہ سے کچھ مانگ کر تو دیکھئے وہ آپ کی پکار کو سننے والا ہے بات بس سارے یقین کی ہے آپ نے جب بھی اپنے اللہ سے مانگا ہے اور جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ نے پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے جب بندہ یقین کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو ماہ رجب کے اس آخری جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو کر لیں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ جو بھی آپ کے حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی ہر جائز حاجت کے لئے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وظیفے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گی آپ نے مکمل طریقہ جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو اور میری بہنوں یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے والی ہوں اس وظیفے کو اگر آپ کسی بھی جمعہ کے دن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر جب کے اس آخری جمعہ کے دن آپ کریں گے تو اس کی فضیلت اور طاقت اور بھی زیادہ ہو جائے گی اس لئے اس جمعہ کو لازمی یہ عمل کر لینا ہے اور اس جمعہ کو کسی وجہ سے اگر مس ہو جائے تو پھر آپ آنے والے کسی بھی جمعہ کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں ہر جائز مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اس کی نیت سے اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں آپ کی حاجت اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا تو چلی آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتے ہوں پوری توجہ اور گوڑ سے آپ نے اس عمل کا طریقہ سننا اور سمجھنا ہے ویسے تو اس عمل کے لئے آپ کے پاس جمعہ کا پورا دن ہے جس وقت بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس عمل کو اس اس وقت میں کیا جائے گا جن کو قبولیت کی گھڑیاں کہا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے یعنی جمعہ کی نماز کے فوراں بعد یا اثر کی نماز کے بعد اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان وقت کو قبولیت کا وقت بتا گیا ہے البتہ ضروری نہیں کہ انہی وقت میں وظیفہ کیا جائے آپ کسی بھی وقت میں وظیفہ کر سکتے ہیں مرد حضرات مسجد میں جا کر کر لیں تو بہتر ہے اور عورتیں گھر میں اس وظیفے کو کریں مرد حضرات بھی گھر پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے اپنے حاجت کا تصور کرنا ہے جس کے لئے آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں مقصد کا تصور کر کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑنا ہے کم سے کم تین مرتب آپ درود پاک پڑھیں اور کوشش کریں کہ درودِ ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درودِ ابراہیمی میں بڑی برکات ہے تو آپ نے کم سے کم تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ تعداد کم سے کم ہے آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں درودِ پاک کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو لہو الملک و لاہو الحمد و ہوا اللہ قلی شہئر قدید اکتالیس مرتبہ مسکورہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد پہلے پڑی تھی اتنی تعداد میں آپ نے درودِ پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگہاں میں اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں یا پھر اپنا سر سجدے میں رکھ دینا ہے اور اپنی تمام حاجات اپنے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہیں جو بھی آپ پر جائز مقصد ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے اور خوب آجزی کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے مالک اے میرے مولاد تو ہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے تو میری بھی حاجات کو پورا فرما دے یقین جانی آپ کی دعا کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا بچ شرط یہ ہے کہ آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ دل سے مانگنی ہے اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے اس یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی پیارے بھائی اور میری بہن جمعہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے اور اس دن کو قبولیت کا دن کہا گیا ہے اور فرمایا کہ اس دن میں دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر دعاؤں کا احتمام کریں اگر ہمیں یہ گھڑی نصیب ہو گئی تو ہماری دعا بھی شرف قبولیت پاسکتی ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ جن کلمات کا ہے وہ کلمات بہت ہی فضیلت والے کلمات ہیں ان کلمات کی بڑی برکات ہے ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے پر ایک گلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور اکتالیس مرتبہ ان کو پڑھنے پر آپ کو اکتالیس گلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے علاوہ ان کلمات کی یہ بھی فضیلت ہے کہ ان کو ایک مرتبہ پڑھنے پر سو نیکیاں ملتی ہیں تو خود ہی سوچ لیجئے اکتالیس مرتبہ پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں حاصل ہوں گی تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اس وظیفے کو کرنے سے نہ صرف آپ کے حاجات پوری ہوں گے بلکہ آپ کو ان کلمات پر عجر و ثواب بھی ملے گا اور جیسے کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ بندے کی پکار کو سنیں لیکن گفلت تو ہمارے جانب سے ہے ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی ہم نے اللہ رب العزت سے دل کے ساتھ مانگا ہے جو دل سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کے نماز پڑھیں اللہ حافظ